بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسلی امری وحللو قدتم من لسانی افقہ و قولی صدق العظیم It is my player to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Sir Tite New student جیسے کہ آپ بتا ہے کہ ہم نے کامرس کے سٹوڈنٹ کے لیے لیکسی سے سٹار کی گئی ہے اس کے اندر ہم نے math, stat, economics اور accounting کو ہم نے شامل کیا ہوئے تو آج ہم نے جو آپ کے سامنے second chapter percentage جو ہے business math کا وہ ہم نے represent کرنا ہے اس کے اندر جو question ہے 2.20 and 2.23 کو ہم نے discuss کرنا ہے انشاء اللہ. اگر ہم question کی طرف move کرتا ہوں the furniture declare pay to be repeat 20,000 from 20 lawn chair lawn chair 10,000 pay کی اس نے value as key which to be had to be discount 12% تو جو discount ڈی ہے اس نے 12% discount ڈی ہے find to the price of the lawn chair تو ہم نے بتانے ہیں کہ lawn chair کی جو پرائز کیا ہے تو سب سے پہلے اس نے جو ہمیں calculate کہ دی ہے وہ number of جو پرائز ہے number of price fifteen لان chair ڈی ہے ڈی ہے ڈی ہے ٹھیک ہے جی تو چیئر سب میں کتنی دی گئی ہے اس نے روپیز بتایا اس نے دس ہزار ٹھیک ہے اور پچاس جو اس نے چیئر لی ہے اس کی کیمہ جو ہے اتنی ہے تو اس کو اگر وہ کہتا ہے کہ اس کا number ون chair کتنے کی ہوگی یعنی کہ ون lawn ہے کیونکہ اس نے بتا دی ہے پچاس چیئریں دس ہزار کی ہے تو ایک چیئر نکالنے کے لیے ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈی وائیڈ کریں گے ٹھیک ہے جی ڈی وائیڈ کریں گے دس ہزار ڈی وائیڈی بائی یہ ویلیو تو کتنی آگی ایک ویلیو کی جو قیمت ہوگی وہ آگے گی دو سو روپیان ٹھیک ہے اس کو کالکلیٹر کریں گے کالکلیٹر کی بازے سے تو پچاس چیئریں ہیں اس کی دس ہزار ہے تو ایک چیئر اس کی ڈی وائیڈ کریں گے پچاس کے ساتھ دس ہزار کو دو سو آ جائے گی دو سو آ جائے گی ٹھیک ہے اور ہمیں لیٹس پوسٹ کرتا ہے لسٹ پرائز آف لانچ چیئر ہم لیٹس پوسٹ کرتے ہیں لیٹس پرائز آف لانچ چیئر ٹھیک ہے وہ ہنڈرٹ ہم سپوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہنڈرٹ ہے ٹھیک ہے اور اس پر ڈسکاؤنٹ اس نے بتایا ہوئے ڈسکاؤنٹ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پرسنٹ اس نے بتایا ہوئے ٹویل پرسنٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے ہنڈرٹ میں سے ڈسکاؤنٹ جب بھی لیا جاتا ہے تو آپ پتہ یہ ہے اس کو ہم منس کرتے ہیں تو ایٹی ایٹھ پرسنٹ آپ کے پاس ہی آجائے گا ہمیں ٹوٹل جو معلوم کرنی ہے پرائز آف لانچ چیئر کی تو اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو جو آنسر آئے گا تو لانچ چیئر آگباس کتنا ہے جی یہاں پہ آگباس لانچ چیئر جو اس نے بتائی کی ہے وہ ہنڈرٹ پرسنٹ آپ نے اس کو کہا کہ یہ نیٹ پرائز ہے اس کے بعد آپ کے پاس ٹو ہنڈرٹ ہے ملٹی پلائب ہے ٹو ہنڈرٹ جو آپ کے پاس ریمیننگ آئے یہ ایک کوسٹ ویلیو کی اور ڈیوائیڈ کریں گے آپ اس کے جو ڈسکاؤنٹ ہے تو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ ملٹی پلائب ڈیوائیڈ کریں گے تو کتنا آئے گا ٹوانٹی ٹو پوائنٹ ٹو سیون پوائنٹ ٹو یہ آپ کے پاس آنسر ہے کہ یہ آپ کی ٹوٹل جو ویلیو آئے گی جو آپ نے کیلکولیٹ کرنے فائنڈ اپرائیڈ آئے دا لانچیئر کی ٹھیک ہے یہ تھا کوسٹن آپ کے پاس ٹو پوائنٹ ٹوانٹ ٹوانٹی کا آپ چلتے ہیں کوسٹن ہمارے ٹو پوائنٹ ٹوانٹ ٹوانٹی وان کی طرف کہتا ہے ظہور آلاو ٹین پرسن ٹریڈ ڈسکاؤنٹ آن تھری پرسن کیا ڈسکاؤنٹ مجھے جو کیش ڈسکاؤنٹ اور ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اس میں کیا فرق ہے جو ہمارے بارے کیش ڈسکاؤنٹ تو کیش ڈسکاؤنٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ کیش ڈسکاؤنٹ is allowed is the amount of the bill advance cash payment یعنی کہ جو آپ پیمنٹ کرتے وقت advance پیسے دے دیے جائے advance پیسے دیں تو وہ کیا ہوتی ہے کیش ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے trade ڈسکاؤنٹ وہ چیز ہوتی ہے the trade ڈسکاؤنٹ is allowed by the manufacture of the wholesale یعنی کہ جب ہم چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں manufacture کر رہے ہوتے ہیں اس کو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ڈسکاؤنٹ دی جاتی ہے wholesale کی طرح سے وہ آپ کو کیا ہوتی ہے trade ڈسکاؤنٹ ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے cash discount cash discount وہ ہوتی ہے جو آپ کو دکاندار پیمنٹ تو اس وقت آپ کو وہ چھوڑ دیا 10,000 کا بل ہو تو اس میں سے 500 آپ کو چھوڑ دے تو وہ کیا ہوتی ہے cash discount trade discount وہ ہوتی ہے جب آپ manufacture بنا رہے ہوتے ہیں تو wholesale آپ کو discount دیتا ہے trade discount آگیا question کی طرف چلتے ہیں trade discount دیا گیا ہے cash discount دیا گیا ہے اس کے اندر net market price ہے وہ اس نے دی ہے 15-13-500 تو ہم لکھتے ہیں question کی طرف چلتے ہیں two point twenty one question ہے اور اس کو represent کہتے ہیں market price دی گئی ہے market price 13-50 ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ discount دیا 10% تو ہم نے discount نکال لیا 10% 10% discount دیا ہے یعنی trade discount کہہ لیں آپ ٹھیک ہے وہ 10% تو آپ نے جب اس کو calculate کرنا ہے one five one three five دبل zero ہے پانچ سو ہے ہاں جی پانچ سو ہے ٹھیک ہے جی اس کو divide کریں گے تو کتنا آجے گا one three five one zero ٹھیک ہے جی ایک zero سو کٹ جائے گا تو اب three percent discount لینا تو اس کے اندر سے آپ منس کریں گے کیسے one three five ڈبل zero zero five three one اس کو calculate کریں گے zero carry لیے five یہاں پہ four one اور یہاں پہ two ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آگر 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 یہاں ملک ہی دیتا ہوں میں discount کرنے کے بعد one two one five zero یہ آگر discount کیا کس calculate اس کو اس میں less کیا تو آگر discount آگر یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ one three five zero one three five zero تو کیا آئے گا one two one five zero ٹھیک ہے جی اور آگے وہ کہتا ہے three percent جو اس نے بتایا cash discount cash sorry discount ٹھیک ہے جی تو کیا discount یہ student آگر پہ three percent ہے تو کس three percent لیں گے three divided by یہ value one two one five zero اٹھاتے ہیں calculator calculator مزہ سے کیا تو میرے پاس آیا three four three six four point five zero ٹھیک ہے جی یہ تھا میں پاس اس نے trade discount بھی لے لیا اور اپنے cash discount بھی لے لیا تو ان ساب کو پلس کریں گے جو آپ کا answer آیا تو کتنے ہے one three five zero plus three six four point zero equal ہے تو یہاں پہ میرے پاس answer جو آئے گا وہ one seven one four four point five ٹھیک ہے جی یہ تھا ہمارا question اور آگے ہم نے calculator کرنا جو آپ کے پاس value آئی ہے اس میں سے ہم less کریں گے net amount calculator کرنے کے لیے net amount ٹھیک ہے جی تو کتنا جی تیرہ پانچ زار مائنس کریں گے ستارہ چودہ اشاریہ پانچ تو calculator کریں گے تو اس کا answer آئے گا one one seven eight five point five zero ٹھیک ہے جی یہ calculation کے بعد آپ پاس answer آیا سر ہمار calculation کی مطابق اس لیے تھوڑی دکت ہو رہی تھی اوکے جی آگے چلتے ہیں جی the window has to be rent onto the property rupees two four five ڈبل zero یعنی چار ہزار پانچ سور پے کی اس کے بعد ان income 30,000 30,000 پے پر ٹیکس exempted کیا یعنی exempt کر لیا اس کو اور calculate the property tax onto the balance of the income of the rate of 10 پرسن ٹھیک ہے اس نے بتایا کہ پر پر ٹیکس ٹھیک ہے اس کے بعد ان کم 30,000 کی ہے اور exempted ہے یہ اور اس کے بعد یہاں سے کیا کریں گے income جو ہے وہ جو rate income rate وہ 10% ہے per amount rate ہے per amount rate ہے آپ کے پاس یہ 22 question کر رہے ہے جی total total per amount rate ٹھیک ہے جی وہ آگے پاس جہاں پہ calculate ہے جو rupees 4500 اور آگے وہ کہتا ہے کہ income جو ہے income of year ہے وہ نکالنی ہے تو income of year نکالنے کے لئے سال کی income نکالنے کے بطہ سال میں کتنے month ہوتے ہیں تو 4500 کو multiply کریں گے 12 کے ساتھ تو calculation کریں گے تو اے گا 54000 ٹھیک ہے یہ آپ کی سال کی جو income ہے وہ آپ کے پاس آجائے گی exempted جو value ہے اس وہ 30,000 پیو اس نے بتایا ہو ہے اس کے بعد اس کا rate بتایا گیا وہ اس نے 10 پرسن بتا ہے تو آپ میں اس کا 10 پرسن لے لینا ہے تو جو answer آئے گا اس کو calculation کر لینا ہے تو آپ کے پاس 10 پرسن اس کا لینا ہے آپ نے 45 میں سے اس کو نکال دینا یہ ویلیو تو یعنی یہ نکال تا ہوں 54 00 اور 30 1000 اس میں سے نکال دینا تھا 24,000 روپیہ آپ کے پاس بچے گا 24,000 روپیہ آپ نے لے لینا ہے 10 پرسن تجھے گا 2400 ٹھیک ہے جی یہ روپیز آپ کے پاس calculate ہو جائے گی تو آپ نے کیا معلوم کرنا ہے کہ اس کی جو یہ بیس ہے آپ کے پاس جو آگ پاس آئی ہے تو آپ نے ریٹ معلوم کرنا تو اس کا فرمول لگائیں گے آپ tax tax base multiply by rate تو اس کو value put کریں گے تو answer نکال یں گے 24 آپ پاس ہے total value ہے 24 multiply by 10 divided by under تو کلکولیر کریں گے کلکولیر کی مدد سے یہ جگہ 24 ٹھیک ہے یہ آپ پاس آنسر آجے گا 2.22 کا اور آگے last question ہے the sale man of the pay to salary a sale man اس کو اداع کی جاتی ہے salary 500 روپے monthly دی جاتی ہے 1% of commission 1% commission on sale کے مطابق total income اس کے total income دانی ہے for one month one مہینے ایک مہینے کی ساتھ پچاس روپے ہے ایک مہینے کی total income اس کے پاس جو ہے وہ ساتھ پچاس ہے salary اس کی 500 ہے تو amount of commission کتنی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ calculate کرنے کے بعد پھر ہم calculation کریں گے total income last question ٹھیک ہے جی total income of sale man income of sale man روپیز ساتھ پچاس ہے اور اس کے بعد اس کی دوسری income ہے salary جو اس بندے کی ہے وہ 500 روپے ہے ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں اس نے یہ بتایا گیا کہ اس کو commission ہے وہ 1 پرسن دی جاتی ہے تو amount of commission ٹھیک ہے جی تو کیا کریں 150 منز یہ کر لیں گے تو کتنا 250 آجے گا ٹھیک ہے جی یہ commission ہے تو salary of monthly income کیا ہوگی وہ ہم نے calculate کرنی ہے salary of monthly income 25 سو بچے ملٹی پلائز سو ڈیواری بائی ہنڈر تو اس کو calculate کریں گے سوری اس میں ون پرسن سے دیا ہوگا ٹھیک ہے جی commission تو calculate کریں گے 25 1230 یہ تھا اس کی جو منتلی income ہے ہم نے اج calculate کی امید ہے ڈی سٹوڈن آپ کو میری میتھمیتیس کا جو لیکچر